بسم اللہ الرحمن الرحیم نوازشیر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اسلامی ممالک مل بیٹھ کر فلسطین کے معاملے پر کوئی واسے پالیسی بنائے جبکہ مولانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے ایسیو اجلاس میں مسئلہ فلسطین اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ پر دیکھر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں مرصب موجود ہے ڈاکٹر شاہد مسود اسلام کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب فلسطینیوں سے سارے جہتی کے لیے آج وانے صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی گئی جبکہ دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب واپس آگے خیریت سے واپس پہنچیں سب سے پہلے تو ان کو مبارک ہو بہت بہت لیکن یہ ہے کہ ان کی یہاں سے جب وہ غیب رہے اب اس پر مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ہی جان بپا رہا جی اور ایک پریشانی کا عالم تھا اور افواہیں ان کے ان کی ذات کے حوالے سے بڑی ایک پریشانیت پریشانی تھی لوگوں میں کہ کچھ ان کو ساتھ مسئلہ تو نہیں ہو گیا لیکن وہ جو ہیں وہ بہرحال اسیمبلی پہنچ گی خیریت سے لیکن یہ دو تین روز جو کچھ یہاں پہ رہا اسلام آباد میں تو وہ تو کسی طرح سے بھی اس کا کوئی مقصد مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا اب وہ داہر ہے کہ مختلف رہنمہ ہیں سب سے بات ہوتی ہے مختلف انداز میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ایک تو فلسطین کے حوالے سے بڑا بڑی کلیریٹی ہے پاکستان میں اور دوسرا جو ہے وہ کراچی میں جو ایک خود کو شملہ ہوا ہے بڑا ٹارگیٹڈ بڑا ویل پلینڈ مطلب ہے کہ ان کو ایک زیک پتا تھا کہ یہ فلائٹ یہاں پہ اس وقت لینڈ کرے گی اور اس میں دو چینیز ہوں گے اور وہ گاڑی آئی ہے اور اس کے بعد دو مجید بریگیڈ نے اس کے چمیزاری قبول کی تو میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ دہشتگردی معیشت سوشل انڈریسٹ فورن پالیسی ایکانومی یہ کانسٹینٹ ہوتے ہیں ریاستوں میں کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی اوپر نیچے دائیں بائیں تو ایک گروز اگر آپ کہیں کہ سب اچھا ہے اور وہی وقت ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بڑی تشویش ناک واقع ہے اور چائنہ کے ساتھ ہم ہم دردی کا ازار کر رہے ہیں لیکن چائنہ کے لوگوں کو پاکستان میں نشانہ بنائے جا رہا ہے اچھا ایک تو یہ بات دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک سال ہو گیا غزہ پہ جاہریت کو یہ ایک ایک بڑا گیم ہے گریڈ گیم ہے اس کو کہیں مطلب ہے کہ ایک درمیان میں کوششیں ہوتی رہیں سیس فائر کی سب آگے پیچھے دائیں بائیں لیکن یہ ہے کہ ایک سال جو ہے وہ غزہ میں جاہریت کو ہو گیا دوہزار تئیس آہ کے سپٹیمبر میں بائیس یا تئیس سپٹیمبر دوہزار تئیس کو یہ سات اکتوبر کو ہوئے نا تو اس سے کوئی دس روز پہلے سمجھنے دس بارہ روز پہلے آہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں آہ نتنی آہو نے کھڑے ہو کے ایک نقشہ لے رہا ہے تھا اور وہ نقشہ جو ہے وہ اس نقشے میں ایک بہت ہی ایک دل پذیر سا نقشہ جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ اس طرح سے یعنی وہ اہبرم اکورٹس کے اوپر پورا وہ کرتا ہوا کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ ایک سکون ہے اور یہ نیا ایک نیا مشرق بستہ جنم لے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے ویسے ہوگا اور اور اس کے ایک سال کے بعد جو ہے نتنی آہو جب ابھی گیا ہے تو اس نے ایک ہاتھ میں ایک نقشہ پکڑا ہوا جس کے پر لکھا ہوا کرس اور اس نقشے میں جو ہے وہ آہ شام عراق آہ ایران یمن اور آہ میرا خواستہ لیبنان کو بھی ڈال دی ہے شاید یہ ابھی نہیں ڈالا ہوا کیا ہے نیچے ہی بہت سارے ملکوں کو گالیاں کوستے ہوئے برا کہتے ہوئے یہ ابھی جب ہوا تھا وہاں پہ اقوام ہیں متحدہ میں تو یہ ایک پورا ایک دنیا تبدیل ہو گئی اور یہ ٹوٹل اگر ہم غزہ کا نقشہ ایک دفعہ ریکال کریں میں بتاؤں آج عجب واقعات ہوئے ہیں بڑے عجب واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ کل جو ہے نا غزہ پورا غزہ یہ ایک سو اکتالیس ایک سو اکتالیس مربع میل ہے پورا یعنی شمالی غزہ سے لے کے جہاں پہ جابلیہ کا کیمپ جو کہ سب سے بڑا کیمپ جہاں پہ وہ کہتے ہیں شمالی جہاں سب سے زیادہ حملے ہوئے اور جی اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ آپ کو نظر آتے ہیں وہ چالیس چالیس جو فٹ گہرے اب تو پتہ نہیں کوئی بتاتا ہے کہ کئی کئی ایک جگہ پہ چالیس فٹ نہیں وہاں پر پھر کئی دفعہ وہ دو ہزار پانچ ہزار پاؤنڈ وزنی بامز گرے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ تو یہ پورا جابلیہ کا علاقہ پھر اس کے بعد اس پہ آ جائیں جہاں پہ شفا ہسپیٹل بھی ہے درمیان میں غزہ اور جابلیہ کے کیمپ درمیان یہ انیس سوڑتالیس سے بنے ہوئے کیمپ سے ہیں ایک سو ایک سو چھے سٹھ مساجد شہید ہوئی ہیں اور دو تین وہاں پہ بڑے گرجے پرانے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مساجد تو موجود تھیں لیکن جو قدیم دور کے گرجہ گئے تھے وہ بھی وہاں پر بڑے زبردست انداز میں تھے وہ بھی اس ممباری کے نتیجے میں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں اور ایگری کلچر لینڈ اور یہ سارا جو ہے وہ اندر کیا لیکن آج بڑے عجیب واقعات ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مزید فوج اسرائیل نے کل رات کو کہا کہ مزید فوج جو ہے وہ لیبن کے سرہ پہ بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ اس ایران کی کافی فلائٹس جو ہیں وہ اچانک رک گئیں مختلف ائرپورٹ سے وہ پرواز انہوں نے نہیں کی اور یہ اطلاع تھی آج کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے آہ ایران کے اوپر اچھا لیکن مطلب ایک خبر گردیش گا رہی تھی کہ شاید کوئی سرپرائز اٹیک ہوگا یہ ہوگا لیکن آج ہوا کچھ اور ہوا یہ کہ ایک تو حزباللہ کی طرف سے شمالی اسرائیل پہ راکٹوں کی برسات ہو گئی اور جو تمام دن جاری دی دی دوسرا جو ہے یہ اچھا یہ جو سارا ہو نا معاملہ یہ اوالی ریور تک ہو پہلے تو یہ لتانی ریور تک ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو اقوام متحدہ کی فوج موجود ہے دوزار چھے سے وہ بھی جگہ خالی کرے تو وہ اقوام متحدہ کی فوج نے انکار کر دی ہے کہ ہم یہاں پوسٹیں نہیں چھوڑیں گے اس کے نتیجے میں اقوام اچھا اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے اسی میں ڈال دی ہے یہ جو ہے نا ان کا جو دشمن ہے اس میں اقوام متحدہ بھی ایک ہے پرسونا نون گریٹہ قرار دی دی انہوں نے سیکرٹری جنرل کو اقوام متحدہ کے اور وہ یہ پوسا آ رہا انہوں نے جو ہے تو میں آگو کر رہا ہوں یہ اوپر دو دریاں ہیں یہ جن میں رکھیں ایک ہے اوالی ریور اور ایک ہے نیچے لتانی ریور لتانی ریور کے اوپر تنازع تھا یہ جو اوپر کا ہے نا اوالی ریور اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں تک آبادی خالی کر رہے ہیں وہاں تک وہ بومنگ کر رہے ہیں یہ کسی یہ غیر متنازع لیبنن ہے جہاں پہ اب یعنی بیروت میں اور شمالی لیبنن میں اور ان علاقوں میں تو یہ ایک گراؤنڈ افینسیب جو لوگ گئے ہیں نا شبا فارمز کے علاقے میں وہاں وہاں پر یہ غزہ کی طرح کا نہیں ہے زمینی علاقہ وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں پہاڑیاں ہیں وہاں پہ مورچے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہاں پر ایک دفعہ فوج داخل ہو جائے نا یہ نہیں کہ گاؤں میں جا کے چھاپا مار کاروائی کر کے واپس آ جائیں گے اور بھی تو خاصتہ پر ملبہ ہے وہاں انسانی جانے بہت گئیں ہیں بہت اور وہ علاقہ بلکل مختلف علاقہ ہے یعنی وہ میں نام سے کہا نا پہاڑی ایک فوراں نہیں شروع ہو جاتا ہے یہ جو گولان تو ایک طرف ہے نا لیکن یہ جو شبا فارمز یہ والا علاقہ بھی اوپر نیچے اوپر نیچے ہے یہ کوئی سموت میدانی علاقہ نہیں ہے کہ یہاں پر فوج ایسے جاری چلتی ہوئی اور یہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ پہاڑی ہیں تو یہاں پر بھی زمینی کاروائی اتنی آسان نہیں ہے اچھا وہاں سے راکٹوں کی برسات ہو گئی لیبلن سے اس کے بعد ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہوتیز نے راکٹ فائر کر دی ہیں اور پورے اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں لیکن جو سب سے حیران کن بات ہوئی ہے وہ یہ کہ آج غزہ سے راکٹ فائر ہوئے ہیں ایک سال کے بعد ایک سال سے یہ جاہری ہے جاہری ہے اور غزہ سے راکٹ بے شما راکٹ فائر ہوئے ہیں دوبارہ جو کہ مشرقی آہ یعنی آپ سوری اس میں مرکزی آہ اسرائیل میں آکے گریں اور یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے بلکل بھی کہ ابھی بھی غزہ کے اندر ابھی بھی غزہ کے اندر جو ہے وہ راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو یہ آج ایک عجب واقعہ ہوا اور ایسا کچھ ہوا کہ پریزیڈنٹ میکرون جنہوں نے کل یہ کہا تھا کہ اسلحہ بند کر دیا جائے سارے ملک اسلحہ بند کریں سبلائے کرنا اب ظاہر ہے کہ ایک پالیسی ہے مغرب ملکوں کی کہ بھئی انہوں نے پھر مطبع کہ ٹیلی فون کیا نتن یاو سے بات ہوئی ان کی آج سات تاریخ کے حوالے سے ظاہر حماس کے حوالے سے ان کا ایک اسٹانس ہے فلسطین کے حوالے سے الگ اسٹانس ہے لیکن حماس کے کو بھی وہ ایک ملیٹنٹ اورگنیزیشن کہتے ہیں انہوں نے جنابات کی لیکن وہ نتن یاو سے بات جو ہوئی وہ بات میں جو ہے وہ بیان واپس نہیں لیا مطبع انہوں نے میکرون نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ سے مطبع کے ساتھ اکتوبر ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک افسوس ممناک واقع ہے آپ کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس میں بیان انہوں نے واپس نہیں لیا اچھا اب جو فرانس کے وزیر خارجہ ہیں یعنی میکرون کے وزیر خارجہ اب یہ میکرون کے وزیر خارجہ میکرون کے وزیر لیپن کے وزیر خارج ہیں نا وہاں تا حکومت پارلیمنٹ دوسری آگئی ہے نا جو لیپن کی حکومت ہے وہ جو رائٹ ونگ ہے ان کے جو وزیر خارج ہیں وہ نتن یاو سے انہوں نے ملنا تھا تو جب نتن یاو سے ملنا تھا تو این اسی وقت روکیٹ فائر ہو گئے سائرم بجنا چرو ہو گئے وہ میٹنگ جو ان کی ہونی تھی وہ میٹنگ ملتوی ہو گئی اور یہ بانکر میں خوز گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ ادھر ادھر ہو جائیں کہیں اپنی امبیسی جائیں کہیں جائیں ادھر جائیں کیونکہ نیچے تو اندر تو نہیں سیکیورٹی کی جگہ پر فرانس کو کبھی بھی نہ لکے جائیں مطلب فرانس جو ہے اس کو کبھی بھی نہ لکے جائیں کہ انہوں نے کہا آپ ادھر 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 کی امبیسی میں میں سی ویم نہیں چلے جائیں تو نتن یاو بھاگ رہے ہیں نتن یاو بھاگ گئے وہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی اچھا انہوں نے کیا کیا وہ جو فرانس کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے بجائے اس کی کہ وہ اپنی امبیسی جائیں وہ مغربی کے انعارے پہنچ گئے یعنی ویسٹ بینک اور ویسٹ بینک میں ان کا پرت پاک خیر مقدم کیا فلسطینیوں نے یعنی عجیب تماشا ہوگا جب وہ ملنا تھا ادھر وہ پہنچ گئے ادھر کیونکہ وہ اتنا آپڑ دھاپڑ مچی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا یہ کہاں سے اس وقت لڑا راپا پڑا ہوا ہے تو اوپر سے فرانس نے یہ بات کی ہے تو وہ ذرا ظاہر ہے لیکن وہ میٹنگ کینسل ہو گئی وہ پہنچ گئے ادھر فلسطینیوں کے وہ مہمان ہے ان کو خوب جناب کاوہ شاوہ یہ وہ جو ہو رہا ہے جناب ایک تو یہ عجیب تماشا ہوئے دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو اردن ہے جارڈن جارڈن کے وزیر خارجہ کون سی جارڈن کے وزیر خارجہ وہ وزیر خارجہ جنہوں نے چند روز پہلے ایک دھماکہ کیا تھا یہ کہہ کے کہ اکیس دن کی جنگ بندی پہ سید حسن صلی اللہ آمادہ ہو گئے تھے فرانس اور یہ جو اکیس دن والا سیس فائر کی بات تھی نا یہ ہانٹ کرے گی اب یہ ہانٹ کرے گی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا حسن صلی اللہ سید حسن صلی اللہ کی شہادہ سے پہلے کیا ہوا تھا اسماعیل ہانیہ کی شہادہ سے پہلے کیا ہوا تھا یہ یہ واقعات آگے جاکے یہ ان میں سے بہت کچھ نکلے گا اور آخر جو ہے وہ ایسا کیا ہوا تھا کہ آ اور یہ کس نے کہا لبنان کے وزیر خارجہ نے اور مطلب ہم اس کو دوبارہ لوگوں کو یاد دلا دیں کہ لبنان کے وزیر خارجہ نے یہ جو بات ہے یہ کرسٹین امانپور سے بات کرتے ہوئے گئی تھی باقی میڈیا سے تو بات کی تھی انہوں نے لیکن اگر بارویں سلائیڈ دکھا کہ یہ ہانٹ کرے گی آگے جاکے یہ کہتے ہیں نا تو بی کنٹینیوڈ یہاں سے کہ کیا ہوا تھا یہ ٹویل سلائیڈ ہزباللہ لیڈر اگریڈ تو ٹیمپری سیس فائیڈ ڈیز بیفور ہی سیسی نیشن سیز لیبنیز فورن منسٹر اچھا تو لیبنیز فورن منسٹر جو ہیں انہوں نے ہی بات کی تھی اب ان سے ملنے کے لیے ایک ساپ پہنچ گیا آج اور وہ ہے جارڈن کے فورن منسٹر اردن اردن کے فورن منسٹر آج پہنچ گئے لیبنن اور انہوں نے وہاں جاکے اپنے کون پارٹ سے بھی ملاقات کی ساد انہوں نے نجیم اکاتی سے بھی ملاقات کی اور ساد نبی بیری سے بھی ملاقات کی جارڈن لیبنن جارڈن اور ساتھ امدادی سامان لے کے گئے بہت بڑی تعداد میں اچھا اب اسی دوران جو ہے وہ میں نے کہا نا یہ بات اسی لیے ہونٹ کری کی سارے عرب ممالک اور میکران اور بریزننٹ بائر سب نے کہا اور وہ ایگری ہو گئے تو پھر آخر میں اور پھر آیت اللہ خامنائی کا میسیج یہاں سے جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اس ٹیپ میں آئیے ایک اور ساتھی ان کے مطلب یہ پوری کہانی ان کے جو پاسداران کے کمانڈر تھے وہ بھی ساتھی چاہیے دے تو یہ کیا ہوا یہ کہانی ابھی نکلے گی لیکن جارڈن میں ایک تو یہ ہوا کہ جارڈن کے فارم منسٹر پہنچ گئے جارڈن اور میں لیبنن نہیں کہہ رہا جارڈن کہہ رہا ہوں جارڈن کے جو ہیں وہ فارم منسٹر پہنچ گئے لیبنن لیکن ساتھ ہی ایک اور شخصی ہے جارڈن پہنچ گئی اور وہ ہیں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن سہد ایم بی جی وہ آج پہنچ گئے جارڈن اور جارڈن پہنچنے کے بعد ان کی عبداللہ شاہ عبداللہ دون سے ان کی ملاقات ہوئی اور ہائی بہت ہائی لیول ڈیلیگیشنز دونوں طرف سے گئے یوئی جارڈن اور ڈیلیگیشنز کی بھی ملاقات ہیں اور پھر ون آن ون بھی دونوں کی اور اس ون آن ون ملاقات جو ہے اس میں جو کافی سارے اور معاملات بھی ڈسکس انہوں نے کیے دونوں شخصیات نے جس میں مشہ کے وسطہ غزہ لیبنان یہ ساری صورتحال وہاں کے ڈسکس ہوئی اور ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان ایک مضبوط کامپریہنسیو ایکونومک اسٹریڈیجک پارٹنرشپ ہوئی اور کافی بڑی سرمایہ کاری جو ہے دونوں ملک بہت یعنی مزید قریب آگئے جارڈن اور جو جارڈن اور یوئی اچھا اب جارڈن جو ہے وہ پچھلی تنوں تنقید کا نشانہ بنا کہ جی جب ایران کے میزائلز فائر ہوئے تو اسرائیل پہ تو جارڈن نے اپنی ایر اسپیس پہ سے ان کو گزرنے نہیں دیا لیکن جارڈن کے فورم مینسٹر نے آج بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا جارڈن کسی صورت کوئی بیٹر فیلڈ نہیں بنے گا یہ انہوں نے بعد لیوینین میں کہی پریس سے بات کرتے ہوئے اور نہ ہم ایران کی میزائلوں کو اسرائیل تک جانے دیں گے اور نہ ہی اسرائیل کی میزائلوں کو اپنے اوپر سے گزر کے ایران تک جانے دیں گے اچھا اب ایران کی میزائل تو پہنچنے کے سو طریقے ہیں وہاں تک ایران کی میزائل تو کہیں ہوتی مار رہے ہیں کہیں وہ عراق گولاند پہ پارڈیوں سے آ رہے ہیں وہ کہیں ادھر سے آ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہے ہیں تو جارڈن نے آج یہ کہا ہے کہ ہم نہ ایران کو اجازت دیں گے نہ اسرائیل کو دیں گے اب اسرائیل اب میزائل مطبع ایسے کیا ادھر ایک پارڈی پہ مارے گا پھر پارڈی سے ٹک را کے ادھر جائے گا پھر ادھر سے جا کے ادھر جائے گا کیسے کیسے بنے گی تو انہوں نے اسی لئے نہیں دی ایران کو اجازت کے ہم اسرائیل کو بھی نہیں دیں گے ہم یہ battlefield نہیں ہے جورڈن تو یہ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے یو ہی کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ reconstruction ہاؤسپٹلز پیشنٹس اور ایڈ اس میں یو ہی بہت آگے تھا بہت آگے مطلب پیلسٹینینز کے لیے یو ہی نے بہت اسٹانس لیے اور یو ہی نے تو ابھی آپ دیکھیں یو ہی کی آپ حیران ہوں گے یو ہی کی ڈیپلومیسی پہ یعنی قطر اور یو ہی کی جو ڈیپلومیسی چل رہی ہے قطر نے تو یعنی ڈیپلومیسی قطر کی بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکی یہ جو سیس وائر والا قطر بھائی لیکن یو اے کی ڈیپلومیسی اب دیکھیں کہ یو اے ای نے موسکو اور کیو کے درمیان پریزنرز ایکسینج کروایا ہے یعنی اب دیکھیں یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہتے ہیں نئی پار سے مرج ہو رہی ہیں اب وہ کتنی کمپلیکس ڈیپلومیسی ہے کہ رشیا اور یوکرینی کے درمیان اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ٹرسٹ ہے تو یو اے ای نے ایکچینج ہوئے تو یو اے ای اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے سعودیہ ریبیا جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے اور وہ مکمل تھا یعنی پہلے اگر اب تو یہ چار عرب ممالک آ گئے نا بیچ میں اب غزہ کو ایک طرف اگر بھی دیتے ہیں تو چار عرب ممالک آلیڈی اس جنگ میں انوال ہو گئے ہیں لیبنن سیریہ اراک اور یمن ایجپٹ کے فیلیدلفی کوریڈور کے اوپر اسریل کی فوج بیٹھی ہے اور وہ ایجپٹ کے لیے ایک بہت بڑا آنا کا مسئلہ ہے کہ وہ فوج اگر وہاں سے نہیں ہٹتی تو ایجپٹ کیا کرے گا ایجپٹ کے اندر بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک ترم اور ایجپٹ کوشش کر رہا تھا کہ ایجپٹ کے تو تیار بیٹھے تھے کہ غزہ کے اندر جائے گی اور سارا وہ فوج بیٹھی ہے ان کی کسی وقت بھی اگر اور وہ ان کا ان کا علاقہ ہے اور بڑا پریشار ہے وہاں پہ انہوں نے مکمل طور پہ لیبنن کی سپورٹ کا اعلان کر دی ہے ایجپٹ نے اور کسی بھی وقت اگر زیادہ وہ انگیج ہوئے ایجپٹ اپنی جگہ واپس لے لے گا ایجپٹ اپنی جگہ واپس لے لے گا ایک تو ویسے ہی وہاں فوج سسنین نہیں کر سکتے دیکھیں فوج کا داخل ہونا کچھ اور ہوتا ہے اسٹیک کرنا کچھ زور ہوتا ہے اسٹیک جب آپ ہولڈ کرتے ہیں نا ایک جگہ گھسنا اور مار کے بھاگ آنا یہ تو گوریلا وارفیر ہے نا یہ تو گوریلا وارفیر ہے لیکن وہاں پر گراؤنڈ ہولڈ کرنا کیونکہ اسرائیل اس لیے جا رہا ہے لیبنین میں کہ جی ہم یہ پورا جو قصہ ہے یہ پورا جو ایک جنوبی لیبنین ہے اس کو اتنا محفوظ کریں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ ساٹھ ستر ہزار لوگ جو نیچے آگئے ہیں اسرائیل کے وہ اوپر جائیں اب یہاں پر امپورنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے اور غزہ سے فائر ہوئے ہیں سب سے جو جو حیران کن بات ہے وہ غزہ سے آج کے دن ایک سال مکمل ہونے پر راکٹ فائر ہونا اور اس طرح سے کہ نتن یاو صاحب کابینہ کا ہنگامی اجلاس کرو کر اب انہوں نے تلویف سے یروشلم کیونکہ یروشلم بین کو بتایا کہ مجید اکسا ہے تو وہاں پر اٹیک نہیں ہو سکتا تو وہاں پر انہوں نے انڈرگراؤنڈ بنا لی ہے کوئی کسی جگہ پر ہوا اجلاس وغیر کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جی عجب بات ہے کہ غزہ سے فائر ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی حاشم صفی الدین جو ہیں وہ حیات ہیں حاشم صفی الدین جو ہیں وہ حیات ہیں اور ان کی آج کچھ ملاقاتیں بھی ہونی ہیں یعنی جو حزباللہ کے اگلے قائد اور اسی طرح سے جو ایران کے اسمائل کانی تھے جن کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ وہ بھی شاید ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے بھی آج خطاب کی ہے ایک سال مکمل ہونے پر ایک کانفرنس ہے لیکن جتنے عرب ممالک کے چینل تھے کافی عرب دنیا کے جو ٹی وی چینل تھے وہاں پہ ایک خطاب براہ راست نشر ہوا ہے عرب ممالک کے اندر اور وہ انگلیش میں بھی اور کئی جگہوں پہ فرنچ بھی ممارکتا ہے بہت زیادہ فرنچ بھی بولی جاتی ہے کئی عرب ملکوں میں یہ جو علیواند کے علاقے ہیں اور وہ جو خطاب ہے وہ خالد مشال کا حطاب تھا خالد مشال جو ہیں یہ اول گارڈ میں سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسماعیل ہانیہ سے پہلے حزباللہ اور حماس کو الگ رکھنا ضروری ہے حماس کے پولٹ بیورو کے سرورہ تھے اور یہ جو ہیں خالد مشال یہ جب اسماعیل ہانیہ نے وہ جگہ چھوڑی جس کو بعد میں یائیہ سنور نے پور کیا تو یہ پھر اس کے بعد اسماعیل ہانیہ ان کی جگہ پر آ گئے تو انہوں نے آج خطاب کیا اور وہ خطاب ان کا نشر ہوا سارے ٹی وی جینلز پہ اور ہر جگہ دکھایا گیا اور خالد مشال وہ ہیں جن کو جارڈن میں پویزن کیا گیا تھا جس کی اوپر بل کلنٹر نے فون کیا تھا شاہ حسین کو اور یہ سارا ہم اس کو ڈسکس کر چکے پویزن کر کے وہ انٹری ڈوٹ مانگا گیا تھا بڑی ایک ڈرامیٹک وہ تھی اور وہ پکڑ لیا تھا جارڈینیانز نے موساد کے لوگوں کو اور کہا تھا کہ ان کو پبلک کریں گے یہاں پہ اور شوٹ کر دیں گے اگر یہ خالد مشال کا جو ہے وہ انٹری ڈوٹ حوالے نہ ہوا تو پھر اس کے بعد وہ انٹری ڈوٹ واپس خالد مشال کا پہنچ آیا گیا تھا اچھا اب یہ جو صورتحال ہے یہ ایک عجب ہے کہ یہ ایک ٹرپ ایک ٹرپ میں اسرائیل آ گیا ہے امریکہ جو ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں دے سکتا بوٹس آن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے لیبنن میں کہ وہ مطلب پھر وہی انیس سو بیاسی والا اور وہ مطلب وہ ایک امریکہ نہیں آئے گا اس وقت امریکہ کیوں آئے گا بوٹس آنڈ دیکھیں آج عرب نیوز نے آج ایک ان کی اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ عرب میڈیا کس طرح جا رہا ہے میں صرف عرب میڈیا آج کوٹ کروں تو عرب میڈیا نے خالد مشیل کی خبر اگر اور میڈیا کوٹ کرتا نا تو اس کو لیکن عرب نیوز خالد مشیل کی ایٹین سلائیڈ ویکٹوین غزہ میں بھی ڈیلیڈ برڈ اٹس کمنگ سیز حماس فارمر لیڈر خالد مشیل عرب نیوز دیکھیں یہاں سے جو کبریج سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو مختلف ملکوں کی پوزیشننگ کیا ہے اس وقت یہ میں آپ کو المنار نہیں دکھا رہا آپ کو شفق نہیں دکھا رہا آپ کو میں مہر نیوز نہیں دکھا رہا پریس ٹی وی نہیں دکھا رہا آپ کو میں تہران ٹائم میں آپ کو عرب نیوز دکھا رہا ہوں تو عرب نیوز نے خالد میں الجزیرہ بھی نہیں دکھا رہا عرب نیوز خالد مشیل آپ کو دکھا رہا ہے پھر عرب نیوز نائنٹین سلائیڈ وہ کہہ رہے ہیں سترہ اشاریہ نو بلین سترہ اشاریہ نو بلین ڈالرز دیئے ہیں امریکہ انہیں اسرائیل کو ساتھ اکتوبر کے بعد عرب نیوز اور پھر عرب نیوز ہی کہہ رہا ہے کہ حاشم حزباللہ کے جو حاشم صفی الدین ہیں ٹوئنٹی اتھ ان کی اسرائیل ڈیتھ کنفرم نہیں کر سکتا اس پوکسپرس اچھا یہاں سے جو ہے وہ آپ کو اچھا یہ اب میسیج کیا گیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیلیگرام اور باقی جو غیر سرکاری غیر مصدقہ باخبر اس را کے سرائے سے ایک بڑے ملک کے جن کے ساتھ ایران کا ایک ڈیفینس کا معاملہ چل رہا ہے یکرین جنگ میں ان کے لوگ موجود تھے ایران کے مختلف ہے ائرپورٹس پہ جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس نے اسرائیل کے میسیج گیا ہے کہ یہاں پہ ایک اور پار موجود ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر مطلب یکرین کے حوالے سے جو جس جو ملک ہے ان کے ایڈوائزز موجود تھے اور ہیں تو وہ ڈیلیڈ ہو گیا اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے ایک میسیج گیا ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کو کہ یہ ایسا ہے پریزیڈنٹ شیجی پنگ کو نہیں پریزیڈنٹ کو کہ جی ٹوینٹی سمیٹ ہو رہی ہے اگلے مہینے تو اس میں تم آ رہے ہو برازل میں ہو رہی ہے جی ٹوینٹی سمیٹ تو اگر تم آ رہے ہو تو بتاؤ میں بھی آتا ہوں پیوٹن اور بائیڈن کی ایک خاموش ملاقات شیجی پنگ بھی ہوں گے وہ جی ٹوینٹی سمیٹ کے موقع پر اس کی بات چل رہی ہے کیونکہ وہ ہے یعنی اس طرح سمجھے گی الیکشن کا ریزلٹ آ چکا ہوگا کیا ملا ہیریس یا تم پر اسے کوئی جی چکا ہوگا لیکن بائیڈن نے ابھی تک اقتدار حوالی نہیں کیا ہوگا درمیان میں وہ جی ٹوینٹی سمیٹ آ جائے گی اگر آ رہے ہیں تو اس سمیٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پیوٹن اگر آ رہے ہیں تو بائیڈن آئیں اور شیجی پنگ آ رہے ہیں تو شیجی پنگ سے زیادہ پیوٹن سے ملنے میں ملنے میں انٹرسٹڈ ہے پیوٹن سے ملنے میں انٹرسٹڈ ہے پریجے بائیڈن اور زلینز کی کیا سوچے گا غریب اب وقفال ہم اس کے بعد بات کریں نازرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سا برک کے بعد ویلکم بیک نازری ڈاکٹسر ملانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے اسیو اجلاس میں فلسطین کا مسئلہ اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسیو اجلاس میں یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ مزمت تو ہوگی اور سیر سوائر کا ذکر بھی ہوگا اس پہ تو سارے ہی متفق ہو گئے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اور اسیو میں تو ظاہر ہے کہ رشیا اور چائنہ تو یقیناً وہ یہ بات کریں گے لیکن امپورنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ چائنہ اور رشیا کی پروپر اس میں اس پورے تنازع میں اب ایک پوزیشننگ ہو گئی ہے میڈلیس کے اندر اس سے پہلے جو رشیا کی پوزیشننگ تھی وہ پوزیشننگ تھی صرف بشار الاسد کے حوالے سے لیکن اب وہ پوزیشننگ اس سے بڑھ گئی ہے اب پوزیشننگ جو ہے یکرین کی جنگ میں ایران کی طرف ہوئی لیکن وہ یکرین اور ایران چل رہا تھا اس میں یہ مشہر کے وسطہ یا مغربی ایشیا نہیں تھا اور چائنہ جو ہے وہ ایک یعنی آپ سمجھیں کہ ایک سوفٹ پار کے دور میڈیئٹ کر رہا تھا سب کے لیکن اب یہ جو جنگ ہے پروپر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ڈپلومیسی یا میسیجز بھی ایک بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ چائنہ خود تو نہیں کچھ کر رہا لیکن چائنہ اگر بہت کلوز آ چکا جو کہ تاریخ میں تا قریب کبھی نہیں آیا تاریخ میں یعنی چیئرمن ماؤ اور چائنہ کی نہیں بنی آپس میں اتنا چائنہ اور رشیہ کبھی قریب نہیں آئے اور رشیہ جو ہے وہ پروپر نوردھ کوریا کے ساتھ وہاں پہ مطلب ہے کہ وہ پروپر ان کے ڈیفینس کی انسٹیلیشن پہ اور ادھر ادھر آگے پورا پروٹوکول پہ پورا پیسیفک کے اندر رشیہ پیسیفک میں ایک سائزز کر رہا ہے اور چائنہ آرٹک میں ایک سائزز کر رہا ہے رشیہ جو ہے وہ بلکل رشیہ کا کوئی یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بیتناہ اور کے آگے پیچھے کہیں پیسیفک کو تو چھوڑا ہوا تھا رشیہ نے رشیہ پیسیفک میں نوردھ کوریا پہ پہنچا ہوا ہے اور چائنہ جو ہے وہ آرکٹک میں آئے ہوئے اور پلس یہ کہ چائنہ جو ہے یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چودہ فلسطینی گروپس چودہ فلسطینی گروپس کے فورٹین جس میں سے دو ہمارے صرف فتح تھے ان کی میٹنگ چائنہ میں ہوئی تھی اور یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ سارے جو ہیں آگے پوسٹ سیز فائر وہاں پر کس طرح سے آگے موف کر رہا ہے تو ظاہر ہے جو کمیٹمنٹ فتح کی طرف سے ہوئی تھی یا جو حماس کی طرف سے ہوئی تھی یا علام جہاد یہ باقی جو فلسطینی گروپس ہیں ان کی طرف سے ہوئی تھی تو وہ چائنہ کو ہی کروائی گئی تھی اور میں یہ ریمائن کروا دوں سیونٹین سلائیڈ سے لوگوں کو کہ یہ ایک مشکل کام تھا جیسے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان معاملات ہے یہ سیونٹین سلائیڈ کے چائنہ سکسیسولی یہ چند مہینے پہلے کی وہ آپ یاد کرتے رہتے ہیں فورٹین فیکشنز تھے مختلف جو وہاں پہ سارے جمع ہوئے تھے چائنہ میں اور ریکنسلیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ سکسٹین سلائیڈ ہم دیکھیں رائیول حماس ان فتح سائنہ دیکلریشن یہ دیکلریشن باقیتہ سائن ہوا تھا اور یہ جو ہے یہ چائنہ میں سائن ہوا تھا اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ دیکھیں بڑی ڈیفرنٹ آہ بڑی یعنی یہ بہت آہ یعنی کچھ سر سے پہلے دیکھیں نا آج ایک ایک اور پوزیٹیف سائن ملا جو کہ تلخی دو ملکوں کے درمیان بہت بڑھ گئی تھی آگے جا کے کیا رنگ لیتی ہے کیا اس کی شکل ہوتی ہے لیکن مالدیب کے جو پریزیڈنٹ ہے مالدیب کے پریزیڈنٹ آہ محمد بیزو وہ پہنچے ہوئے انڈیا اور ان کی جو ہے وہ انڈین پرائمیسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور غالباً کوئی آہ ایک اکنومک پیکیج بغیرہ اب وہ مالدیب کیسے بیلنس کرے گا چائنہ اور انڈیا کے درمیان لیکن یہ ایک مدبر فگلی ہے جو کہ اچھا ہے اب ایسیو کی سمیٹ ہو رہی ہے انڈین فارمیسٹر آ رہے ہیں یہ انہیں کہنا کہ اس وقت ایک ٹرمائل میں دنیا ہے اور اس میں یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اب یہ کہیں کہ پاکستان کا یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ نہیں ہے اندرونی معاملہ نہیں ہے اس وقت کہیں پر کوئی بھی واقعات ہو رہے ہیں کسی بھی ملک میں تو وہ اس ملک کے اندرونی معاملات نہیں ہیں وہ براہ راست باہر ہونے والی جھگڑے فساد پوری دنیا میں انتشار اس سے وہ لنکھ ہیں آپ آئیسولیشن میں کسی بھی واقعے کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہاں لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ ایک بگر پکچر میں وہ چیز آتی ہے چاہے وہ سوشل انڈریسٹ ہو چاہے وہ ٹیرر اٹیک ہو کراچی کا یا بلوچستان یا جہاں پر بھی یا آپ کی ایکانومی اوپر نیچے ہو رہی ہو ملکوں ایکانومی ہٹمین میں اس نے کوئی نیوکلئر تو نہیں مانے کا کہانی سنائی نا پوری اس نے ایکانومی کو کر دو ختم ہو گیا کسا اور دوسرا بات دوسری بات بھی اس میں ایکانومی ہٹمین میں صرف ہی نہیں ایکانومی کو کر دو کیسے کر دو وہ کہتا ہے ناہل ترین آدمیوں کو سب سے بارن جگہ پہ بٹھوا دو وہ طریقہ بات یہ بتا رہا ہے کہ جو ناہل ترین گھٹیا آدمی ہیں جو کرپ لوگ ہیں ان کو امپورٹنٹ جگہوں پہ بٹھا دو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ اتنے کرپٹ ہوں گے وہ پیسہ مارا واپس آتا رہے گا ملک تباہ ہو جائے گا وہ یہ نہیں کر رہے گے وہ کوئی سینکشن اسٹینگو لے نا 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 وہ کہہ رہے گی وہاں جاؤ گھسو اندر ان کی ان کو کرزے دو یہ کرو فلان کرو اس میں وہ پیسہ کمائے ان کو رستے دکھاؤ پھر باہر وہ پیسہ آئے گا پھر وہ ملک خسارے میں جائے گا دوبے گا وہ پورا طریقہ بتا رہا ہے آپ کو اور وہ طریقہ وہی بتا رہا ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہم سوچے رہو ہوتے ہیں کی کیا ہوا ہے یہ پیسہ آیا تھا کدھر گیا ہم نے آئی اگلے آئی میں میں شرائط بڑی ساتھ کر دی ہیں انہوں نے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کوئے کے اندر ایک جانور جب تک وہ موجود ہے کوئے کے جو چھنی ہے اس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈال دیں نہ سوشل انڈرس ختم ہوگا نہ سیاسی استقام آئے گا نہ معیشہ ٹھیک ہوگی اور آپ آپ کے اب پروپر اب تو وہ حالات ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ دوزار بائیس اکیس انیس انیس سے تو یہ اکیس سے تو ہم نکل گئے جیسے تیسے کر کے بڑی باتیں ہوتی ہیں اپنے اپنے لوگوں کے خیالات ہیں کہ جی اب وہ ہم نے افوانستان میں یہ کر دی او بھائی یہاں پر جو کچھ ہو سکتا تھا اور جو ہم سنتے تھے باتیں اور خود سنتے تھے باتیں یہ نہیں کہ کوئی مطلب کے اخباروں کی پر خود باتیں سنتے تھے یہاں پر کہ جی تب یہاں سے ایکزٹ ہوگا تو پاکستان خدا کمبوڈیا بن جائے گا اس کا فال آؤٹ ہوا ہے نو ڈاؤٹ ہوا ہے لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو مینمیڈ ہے نا دیکھیں نا یہاں تو اور اس وقت یہ جو ہمارے اچھا اب ہی آپ کو بڑے وزی کے با بتاؤں ہم تو اپنے کیا کہنا چاہیے اس سے دیکھتے آ رہے ہیں میں دو منٹ پر بڑا کمال ہوتا ہے یہ جو ہیں نا یہ سارے ہمارے جو تھے نا سرخ ہے سرخ ہے مطلب بڑا کومیونزم اور سوشلیزم ایک پروپر نظریہ ہے اگزیس کرتا ہے دنیا میں اس جیسے سوویج انہیں ٹوٹا انہوں نے موسکو سے چھلانگ ماری اور جا کے وہ پینٹاگن کے سامنے صدہ فورا مطلب یہ اس لحاظ سے ہی جو ماویسٹ واویسٹ ہے نا یہ سارے ماویسٹ اور یہ جو انڈیا میں جو تو وہ بڑے دھانگ انہوں نے نہیں کیا یہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود رہے ہمارے یہ جو دو نمبری ہے نا فور ہی طور پہ مطلب وہ پہلے ہم لبرل تھے تو لبرل کا مطلب یہ تھا کہ ہم موسکو کے ساتھ تھے تو موسکو کے ساتھ کا مطلب یہ تھا وہ واشنگڈن کے ساتھ بھی تھے یہ لوگ تھوڑی دنوں میں آپ کو چینی بولتے نظر آئیں گے چینیز زمان ان کو چاہیے ابھی سے سیکھنے شروع کر دیں کیونکہ یہ عجیب قسم کا ٹولہ ہے اب یقین ہے کہ میں سوچتا ہوں یہ ہے ایک میرے تھڑکی آدمی یہ وہی ہے اچھے امریکہ امریکہ کے بغیر تو کچھ اب آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑا جو نا اچھے سے پہلے وہ اچھی ہاں ہمیں جی انڈیپیڈنٹ پولیسی اختیار ہمیں ریشیا کے ساتھ ہو بڑے جناب اس کے بعد ہوتا نہیں جی تو ہم دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہیں اور یہ ہر اب وہ چینی بولتے نظر آئیں گے آپ کو چھے عجیب ہو عجیب ہو غریب قسم کا ایک پاکستان میں ایک طبقہ حصہ ہے ایلیٹ ہے میں کہتا ہوں نا یہ جو ایلیٹ بدو جن کا کوئی کوئی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی چیز سے سوائے اس کے کمال بناو اور اس میں جو ہے اب جاتی جماعتیں بھی ہیں اب کچھ بھی ہو جائے آپ دیکھیں جماعتیں دامی اپنے سانسے نہیں اٹھ سکتی آپ الیکشن سیٹیں ہوں نہ ہوں آگے پیچھے جو مرضی آپ کہیں وہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ان کا ایک الیکٹورل سسٹم ہے ان کے آگے پاتچیت ہے آپ نے ان سے کی وہ میں نے کہا نا الیکٹورل سسٹم کو چھوڑ دیں آپ ان کی ایک پالیسی ہے آج بھی ان کی ہوئی پالیسی تھی آج جو حافظ نعیم کی پالیسی تھی بڑی سخت پالیسی تھی ان نے کہا ہم دو ریاستی کو نہیں بانتے ہم تو ایک ہی ریاست تو بات یہ ہے کہ وہ لیکن کچھ تو بلکل ہی عجیب ہے نا معاملہ ان کا سمجھ ہی نہیں آتا تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے مو سے جو ہے نا کئی لوگوں کے مو سے آج امریکہ بڑی جہریت دکھا رہا ہے امریکہ بہت برا ہے اوہ بھائی یہ کونڈی رائز نہیں ہے ابھی چکر کریں کونڈی رائز چلے گئی ہوئی ہے امریکہ بہت برا ہے امریکہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب ہو گیا نا ہی میں یہ وہ سا ہے مطلب ہے کہ لیکن ہمیں دے مطلب وہ گول مول سا وہ ایسی ہوتا ہے نا مطلب ہے لیکن ایک متفقہ ساری پارٹیوں کی طرف سے ایک علامی آگیا جو کہ اچھا ہے وہ انفرادی میں وہ بات کر رہا ہوں وہ اس سے آہتے نظر کہ پاکستان کا ایک اچھا میسیج گیا کہ پاکستان کی پالیسی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ساری پارٹیاں اس میں تحریک انصاف نہیں آئی آپ نے بات پیر میں کہ آتی تو ان کو بھی یہ اسٹانس ہوتا 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 بہت زیادہ ہوتا کہ وہ اور یہ جو چینجز ہیں میں نے آپ سے کہنا کہ اس کو اب تو وہ جو شہادتیں ہو گئیں سو ہو گئیں اب وہ کبھی نہ کبھی تو وہ کھلے گا غزہ کبھی نہ کبھی تو اندر سے اندر جو مقتل ہیں اور جو قبرستان بنے ہوئے وہ آئیں گے سامنے پاکستان نے اس مرحلے پہ اس بڑے بلوک کا حصہ پاکستان بنائے جو کہ فلسطین کے ساتھ کھل کے تمام پولٹیکل لیٹرشپ انکلوڈنگ تحریک انصاف اور اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ملٹی کور کمانڈرز میں میں نے تک ابھی آج تک نہیں چھوڑا کہ یہ ابھی آیانا شروع ہو ہے نا کہ کلیر آپ نے اسٹانس لے ہوئے تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو منمیڈ کریسس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ آگے چل نہیں سکتا یہ چار پانچ روز پہلے جو یہاں پہ ہوا ہے اسلام آباد میں بڑے افسوسناک مناظر تھے اور لیکن جو کراچی میں ہوا ہے وہ ایک آہ ریجنل یا گلوبل گیم کا حصہ ہے یہ کراچی میں جو پراپ پر پتہ ہے کس جہاز لینڈ ہوگا کون سے بڑا ویل کوڈینیٹڈ گاڑیوں وہ بتا چلو ہے ستر اسی کلو ایکسپلوزیو اس میں تھا تو یہ ہارٹکور ٹیوریزم آپ کے اندر موجود ہے کونسٹ فیکٹر ہے جب آپ انتشار اور یہ ساری صورتحال بلک میں پیدا ہوگی تو پھر اس طرح کے اناثر تو اس میں پھر فائدہ اٹھائیں گے تو دیکھیں آگے معاملہ لیکن یہ کہ یہ جنگ بندی ہو جاتی کاش ایک سار پہلے اور کاش بہت سارے کاش ایسے ہیں جو تاریخ میں اور اب تو اب تو لبنان لیبنان اور سیریہ اور باقی پاورز درمیان میں آگئی ہیں اور نتنیہو کیا کرے گا واپس کرے گا اس ایران پر اٹیک نہیں کرے گا نہ وہ آئل پہ کر سکتا ہے آج کی دن کرنا تھا نا سیمت ایک سیمبالک ہوتا ہے اس پر اٹیک ہو گئے غزہ سے اٹیک ہو گئے ہیں آپ سوچیں اور ایک عجیب آہ انسرٹینٹی کی طرف دنیا چلی گئی گئے اور دیکھیں یعنی ایک ماہ کے بعد اس وقت امریکہ کے الیکشنز کے ریزلٹس وغیرہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کون نئے صدر کون ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر سار نالسینز کے ساتھ ہی آج کا پروشیرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کا اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد جی ڈاکٹر سار اپنا دوستوں نشیداروں گردو نواخ کے لوں گا سب خیال کیے گا اللہ حافظ موسیقی